خدا یسو مسیح میں آپ سب کو سلام میرا نام اکبال گوری ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے کچھ میری پہنے فاسٹر گزار مجھے اچھی طرح جانتے ہیں اور میری زندگی سے بھی واقع تھے وگر میری زندگی کے انچاس سار انچاس انچاس ایک پچاس جی سر اور ایسے ہی زندگی کے میرے گزر گئے اس دنیا کے چکروں میں اس دنیا کے جوڑ توڑ میں اس دنیا کے فکروں میں وگر حقیقی زندگی کا مجھے علم نہ تھا انچاس سال میں اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی دکھ آتا ہے تو وہ خداوند اس میں بہتری اور بلائی بیدا کرتا ہے اور میرے خاندان میرے گھرانے میں ایک ایسا دکھ آیا کہ میرا بڑا بیٹا جس کی دوہزار بارہ میں میں نے شادی کروائی تو خدا نے اسے ڈیٹھ سال بعد ایک بیٹا دیا اور بیٹا پیدا ہوا تو پانچ دن تک بیٹا ٹھیک تھا چھٹے دن بیٹا بیمار ہو گیا اور میں حیدر آباد کے اس سے پہلے بچوں کے جو ڈاکٹر تھے کوئی اسلم میمن تھا کوئی فاروق میمن تھا کوئی مکیش کمار تھا کوئی دلپ کمار تھا میں ان سے واقف نہیں تھا مگر جب میرا بوتا بیمار ہوا تو مجھے ہر ڈاکٹر کا پتا چل گیا کہ وہ کس جگہ بیٹھتا ہے اور کتنے بجے بیٹھتا ہے اور کیسے ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے پورے دو مہنے تک میرا بوتا ہم سبتالوں میں ہم لے کے پھڑتے رہے امریکن آسپٹر میں راج پتانہ میں کراچی جنہ میں مگر دو مہنے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تو میں پھر بھی اسی طرح ہی اپنی زندگی کو گزار رہا تھا پھر سال ڈیڑھ بعد خداون نے مجھے پوتی دی تو جب پوتی دی تو وہ بھی اسی طرح ہوا میرے ساتھ کہ چھے دن پانچ دن تک وہ ٹھیک رہی چھٹے دن پھر بیمار ہو گئی اور ڈیڑھ بونے دو مہنے میں اسی طرح ہاسپٹلوں میں ظلیل و خوار میں کہوں گا کہ میں ہوتا رہا مگر مجھے کچھ بھی نہ ملا اس کی بھی دو مہنے کے بعد جیتھ ہو گئی اندر سے میں ٹوٹ چکا تھا کہ خداون میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں کیوں نہیں تیرے یہ جو پیٹ کا پھل تو اولاد مراش کے طور پر بکشتا ہے کیوں نہیں ٹھہر رہی مگر میری خداون سے زندگی بہت دور تھی میری زندگی ایسی تھی کہ کرشمس پہ بھی میں کم ہی چر جایا کرتا تھا اپنی فیملی کو بھیج دینا خود میں نے کہنا کہ آپ جاؤ میں ٹھیک ہے میں آپ کے لئے کوکنگ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں ان چیزوں میں میں مصروف رہا اگر جب میری پوتی فوت ہوئی تو میں دو ہزار چودہ کی بات ہے پندرہ میں مجھے خداون کی طرف سے ایک خادم ملا پاسٹر جوید نیامت صاحب جن کو ہم نے کہا کہ ہمارے گھر آئیں دعا کریں ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ہماری زندگی جو ہے وہ ایسے تباہ ہو رہی ہے کہ ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہی نہیں مل رہا تو پیر صاحب نے کہا کہ بلکل آئیں گے بھائی ہم آپ کے گھر دعا کریں گے اور ضرور کریں گے اور میں ایک کسی بات بھی بتاتا چلوں میرا چھوٹا بیٹا یہاں آیا ہوا ہے مراد غوری نام ہے اس کا اور وہ سر کے اسکول میں پڑھتا تھا وہ سر کے اسکول میں پڑھتا تھا اور پیر صاحب کے ساتھ بڑا اٹیچ تھا دعاوں میں چرچ میں مگر ہم اس کی بات کو کچھ نہیں سمجھتے تھے تو وہ تو بچہ ہے مگر وہ رات کو تو دو بجے دعائیں کرتا تھا اور میں چھت پہ سویا ہوتا تھا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید میرا بیٹا جوان ہے اور شاید کسی سے موبائل پر باتیں کر رہا ہے مگر جب میں نے دبے بیر آنا دیکھنا تو اس بچے نے دعا میں ٹھہرے ہونا میں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا بات ہو اور مجھے تداون سے میں کتنا دور ہوں پایر صاحب کو میں نے کہا بتایا پایر صاحب نے کہا کہ اور میں خداون کا شکر کرتا ہوں کہ پایر صاحب نے مسلسل دو سال مجھے ٹائم دیا دو سال مجھے کلام کے بارے میں بتایا خداون یسر مسیح کے بارے میں بتایا اور اس طرح میری زندگی تبدیل ہوئی آج میرا خداون کا میرے کا شکر ہے کہ میرے تین سال کی میری پوتی ہے میری بہنوں میری بیٹیوں میری زندگی تبدیل ہوئی اور اب میری خداون سے یہ پوہش ہے کہ میں اپنی پرسنل دعاوں میں روز رات کو خداون سے یہ کہتا ہوں کہ خداون میں جان دینے تک خواب کے ساتھ وفاد آ رہا ہوں اللہ لیلویہ اور یہاں لکھے میں یہ رونا رونا خدا کے دونگا کچھ نہیں کر سکتا اللہ لیلویہ آمین یہ خوف ہے اور کوئی کسی قسم کا بھی خوف خداون کی طرف سے نہیں ہے مدیب کے پاس آیا تھا تو اس نے کیا کہا تھا خوف نہ کر خدا کا فضل کشنے ہوئے ہیں جو خدا کے لوگوں کو کوئی چیز مقصان کو کسا سکتی آمین ہمیں ناظروری کانے پا جائے نائٹی بات کیا لکھاؤ اس میں کوئی وبات میرے خیمہ کے نزدیک نہ آئے گی ہمیں خلا کے باتوں کا اعتبال کرنا چاہیے خلا میں لکھائے جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خداون سے ہو سکتا ہے اور خداون سے سب کچھ ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر انسان ہے اس کو ہی کہہ رہا ہے اور یاد رہے ہیں کہ وہان سٹی میں جس ڈاکٹر نے یہ کہاں بتایا تھا چائنہ میں پرس ٹائم کے یہ اس سسم کا وائرس آ گیا ہے وہ ڈاکٹر کوئی مر چکا ہے کافی طرح سا ہو گیا اس تو بھی اس نے وہی چیٹ پر بتایا تھا چائنہ کی اپنی انکیشن نے کہاں ورسائی پر یہاں وہی چیٹ وہ مر گیا ہے اس سے اگر آپ قرآن یسوسیق پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن میرے لیے مر گیا ہے تو وائرس آپ کے نزدیک آگے بنجا ہے ہم لوگ انٹی وائرس ہیں وہ انٹی وائرس ہیں یسوسیق کا خون بلرڈ آب لارڈ شیسس کرائیس وہ لوگ خوف کے ہمارے چھپ رہے ہیں ان کے اٹیک ہو سکتا ہے وہ مر بھی سکتے ہیں لیکن یسوسیق کے نام میں دلے رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا ان کو گھاکے کچھ نہیں ہوگا یسوسیق نے کہا جیسا تیرا تنمان ہے کیسا ہی تیرے لیے ہو آمین شکر گزار ہیں آپ سب کے لیے اور جعبی نعمت صاحب کے لیے شکر گزاروں کے جو خدا کے خاتموں کو لے کے آئے اور خدا کے کلام کے لیے اور ابھی ہم سب خدا کے کلام کے لیے قیار ہیں آمین تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کو پغدہ سے سکتے ہیں آمین یہ خدا کا کلام جس کی بسکت ہے اور یہ لائف چینجنگ ہے خدا کے لیے آمین اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا طالب طرح سے مانگوں پر سکتے ہیں موسیقی 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ